توبہ 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 سارا مونڈ خراب کرتیا آپ سوچ رہے ہیں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں انگلینڈ والے انڈیا والوں انگلینڈ والوں کا بھائی جو برا اثر کیا ہے نا انڈیا والوں نے کل کے میچ میں بھائی کیا ہی توڑا ہے یار انڈیا وال مجھا سا آگئے اور اب بات کر لیتے ہیں بھائی سب سے پہلے جیس وال کی بھائی جیس وال کیا بندہ ہے میں نے سو سوچا تھا پہلے میچ میں میں نے دو سو مار دیا بھائی دوسرے میچیں فیلو بھی جائے اپنے ڈریم 11 کی ٹیم سے بھی بھائی اسے نکال بھائی لیکن بندے نہیں کہ دوسرے میچ میں بھی توڑا ہے سیکن انگ میں آکے بھائی کون دو سو مارتا ہے یار اتنا کون توڑتا ہے وہی جب آپ کی کمر میں درد ہو یعنی کہ آپ کی بیک میں درد پہلے دن آکے دو سنڈر مارا سا تک مارا دوسرے دن آگے میں نے سوچا تھا آئے گا ہی نہیں لیٹ آئے گا لیکن آگے پھر بھائی صاحب دو رہا تھا بھائی ہے جیمز اینڈرسن کو یہاں تین چھکے مار رہا ہے وہ بندہ ہے ٹک سکس پہ سکس پہ سکس کون مارتا ہے بھائی اتنا دوسرے طرف سر فراج خان بھائی بھو بھی ایلاک اپنی فرم میں چلا ہے بھائی بھو سوچا تھا کہاں بیٹھا کے رکھا تھا اتنے دن تک اسے لائے کیوں نہیں پہلے پہتا ہی نہیں چلا تھا رسہ پند کھل لائے کی سر فراج خان کھل لائے اتنی تیج رن مار رہا ہے بندہ لاشٹو بھرم وہ بھی بھائی صاحب چکے چوکے چکے مار رہا ہے کچھ بھی کو بھائی بہت تڑا بھائی دونوں کی لڑیوں نے اور سمبن گل بھائی چلو سوچ رہا تھا کہ فوم چلی گئی بس ایک میچ میں نے ستک مار کے بس رہ گیا اچھا اچھا یہ اللہ کل بھی بھائی نائن ٹی ون بنائی ستک سے رہ گیا نورنوں سے پہ کوئی نہیں بڑیا مارا بس ایک کمی رہ گئی ستک ہو جاتا تو بھر اچھا ہوتا رن آؤٹ ہو گئے کوئی نہیں ہوتا ہے گرگٹ میں چلتا ہے نائن ٹی ون بھی بڑیا رنتے کوئی نہیں کوئی ستک مارنا یہ کوئی جوربی ہوتا ہے بھا جب جایاز واری اسی ہوتی وہ بھائی جایازREE بھائی جایاز aire line بینے بھائی اچھاں چکے لگی کہا 쪽ے بھائی کل میں ادھائیں ہنٹ ہت نہیں لگتا去 جتنے میں چکے ٹیسٹ میچ میں لگ گئے ہیں دوسری تب اسیس بھی جیزمان نے چکوں کا ریکورٹ تھوڑ دیا ہے اب بارہ چکے بنا کر پہلے نمبر پہنچ چکے ہیں ایک انگ میں چکے لگانے کی معاملے میں بندے نے بارہ چکے مارے ہیں تین تو جیمز انڈرسون کو ہی مارے تھے لگاتار بتانی کیا سوچ کیا آیا تھا یار وہ بندہ لگاتار دو دھوڑے سا تک مار دیا پچھلے میچ میں مارا تھا اس میچ میں ہی مار دیا بہت ہی یاد ہمارا ہے یار بہت ہی یادہ پہلا اگلا ریکورٹ یہ ہے کہ ابھی تک کی سب سے یادہ جیت انڈیا کیلئے کل بھائی انڈیا 434 سن سے جیتا ہے راجکورٹ میں اور یہ ابھی تک کی سب سے بڑی ٹیسٹ ون ہے انڈیا کے لئے بھائی اتنے رنوں سے کوئی نہیں آرہا انڈیا میں ملہ انڈیا نے اتنے رنوں سے آس تک کسی کو نہیں آرہا ہے انڈیا کو آرہا دیا ہے نمبر پن 434 سن سے کلی بھائی میں تو سوچا تھا پانچ بھی دن تک تو میچ جائے گا یہ تو پورا سیسن بھی نہیں کھیل بھائے کل کا اس کے بعد بھی تھوڑا سیسن کھیل گیا انہی دیا تھا انگلینڈ والوں کو ان سے دو سیسن نہیں کھیلے آلاوٹ مار دیا بھائی اور بات کرتے ہیں رو اندر جڑے جائے گی بھائی پہلی انگ ستت دو بگیٹ دوسری انگ فائپر مطلب ایسے آلاونٹر آپ کو کہاں ملیں گے سبین اور جڑے جائے جیسے جسی اللہوں ubsen نہیں گے آپ کو اندھیا مہین دیا میں بھائی ہے کہیں bardziej around ڈیس بین اور اکب ہے آپ بتا دو کہہ ہے، سٹوکش shins because bowling đã بہت دائی بیٹنگ کلم کرتا ہے جوalah ڈیس ر quoting ببوللنگ جانسے بڑی بیٹی ہن سے بہت نیو LOT یہ بہت یہ بہت منٹا ہے، اس میں مسمع کی جائے بہت suit میں بنائے بنائے اینی جار میں سب بڑی ہے جым میں بنائے رو انسوں بہت ملنے سلتا اللہی اکنٹر یار میں سجار سٹک بنائے بھی ٹھیک کھے لے سر پراج خان دونوں پیننگ میں لگائی سراج نے بڑھیا بولنگ کرائی بھومرہ تو ہی بڑھیا اسبین کے پانسو بگٹ ہو گئے بھائی سب مطلب سب بڑھیاں کھلے بھائی کل کے میں انڈیا بھائی لوگ اب اس سریز میں دو ایک سے آگے ہو چکی ہے اور تیس چیمپینس میں بھی دوسرے نمبر پاتھ چکی ہے پہلے نمبر پہ نیجیلینڈ دوسرے نمبر پہ انڈیا تیسے نمبر پہ اچھی بات ہے فائنل میں ہم ہر بار پہنچ جاتے ہیں فائنل نہیں جیت پاتے اس بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں بھائی اسبین کی بھائی کیا ڈیڈیگیٹڈ بندہ ہے بھائی اسبین مطلب پہلے دن شروع کے دو دن وہ کھیلا 500 بگٹ لیے تیسے دن سے پتہ جلتا ہے ان کی فیملی میں کچھ پروپلم ہے سید ان کی مدر کی طبیت خراب تھی اس لئے بھائی بھی چلے گئے سب کو لگاب نہیں آئیں گے پانچ پہ دین آ جائیں کیا بتا لیکن بھائی چوتے دین ہی بندہ ٹیم کے لئے کھیلے آتا بولنگ بھی ایک بگٹ بھی لیا راج کوٹ سے چننہی گئے چننہی سے پھر واپس راج کوٹ آئے ایک دین کے اندر مطلب پہملی کی ریسپنسیبیلٹی بھی اٹھا رہے ہیں ساتھ ساتھ کرکٹ بھی ہیل رہے ہیں انڈیا کے لئے بھی ریسپنسیبیلٹی نہیں بھا رہے ہیں یہ ہوتا ڈیڈیگیشن ہم میں بتا دیتا ہوں آپ انگلینڈ کی طرف سے بھائی جس نے سیکنینگ میں سب سے بڑی آپاری کھیلی نا اس کا نام ہے مارک بود مطلب دس میں نمبر کا کھلاڑی آ کر بھائی سب سے بڑے آپیٹنگ کر کے گیا کل کے میچ میں سیکنینگ میں پسٹیننگ میں تو بینڈ ٹکٹ تھا سیکنینگ میں بھائی مارک مطلب سے جڈے کا بولنگ کرانے آئے ایکونومی بھائی بندے کی ایک کی جل رہی تھی جڈے جائی ڈیارہ اوبر میں ایک کی ایکونومی اور بھائی جو اس نے مال لگائی مارک بود نے ایک اوبر میں 23 سن مار دی بھائی جڈے جو بھائی چوکے چھکے جانے کیا کیا مارا بھائی اس نے دو سو سے زیادے کے سٹائر ایٹ سے کھل کے گیا مارک بود چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور سیار کر دیجئے تینکیو